بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج آئین پاکستان کی پچاسمی برسی منائی جارہی ہے یہ گولڈن برسی ایک ایسے وقت میں منائی جارہی ہے جب پاکستان میں مارشاللہ اور ایمرجنسی لگانے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں ایک ایسے وقت میں یہ برسی منائی جارہی ہے جب عوام سے ووٹ کا حق چھینہ جارہا ہے ازادی اظہار کا حق چھینہ جارہا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ پر حملے کیے جارہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کو پولٹیکل انجنرنگ کے ذریعے مائنس کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ آئین کیا ہے بس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک چیتڑا ہے جو عوام کو لولی پاپ دینے کے لیے بنایا گیا ہے اس آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک ایسا آئین جو آپ کو تعلیم نہ دے سکا ایک ایسا آئین جو آپ کو صحت نہ دے سکا ایک ایسا آئین جو آپ کو انصاف نہ دے سکا جو آپ کو روزگار نہ دے سکا جو اس ملک میں خالص جمہوریت نہ دے سکا جو اس ملک میں آپ کو تحفظ کا احساس نہ دے سکا اس آئین کا آپ نے کیا کرنا ہے عوام سے اس عائن کے دفاع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جو عائن خود عوام کا دفاع کرنے میں ناکام ہے مگر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس عائن کو آپ اس ملک میں عائن موم کی ناک ہے یہ عائن سوٹ کرتا ہے زرداریوں کو یہ عائن سوٹ کرتا ہے شریفوں کو یہ عائن سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑوں کو یہ عائن سوٹ کرتا ہے پاکستان کے ڈکٹیٹرز کو گزشتہ پچاس سال کے دوران یہ عائن موم کی ناک رہا ہے یہ عائن کمزور کو پکڑتا رہا اور طاقتور کو بالا دستی کے راستے فراہم کرتا رہا یہ عائن بنیادی طور پر اشیافیہ کا وہ ہتھیار ہے جس کو جمہوریت کا لبادہ اوڑ کر عوام کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اب جب یہ عائن سیلیبرٹ کیا جا رہا ہے اور جشن منایا جا رہا ہے بجائے اس کے جس عائن کے ہونے کے باوجود اتنی ابتری ہو اتنی ظلم اتنی زیادتی ہو اس عائن کو اس کی برسی منانی چاہیے وہاں پہ جشن سیلیبرٹ کیا جا رہا ہے اب آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مدعو کیا گیا پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریب ہوئی اس تقریب سے قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو وارننگ دی ہے بلکہ یوں کہیے کہ حکومت کے چھکے چھڑا دیئے ہیں حکومت کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے ایک ایسا جج سپریم کورٹ اف پاکستان جس کے ٹوٹل سترہ ججز ہیں سترہ میں سے اس وقت پندرہ ججز موجود ہیں ان ججز میں سے صرف قاضی فائز عیسیٰ کو پک کیا گیا آئین پاکستان کی گولڈن جگلی منانے کے لئے اب جس جج کو پک کر کر لائے اتنی منتوں سے امیدوں سے ارادوں سے اس جج نے آ کر یہ کہا کہ مجھے یہاں بلا کر مجھ سے اس بات کی توقع مت رکھیے گا کہ کل میں آپ کے حق میں فیصلے دوں گا پھر آپ مجھے برا بھلا کہیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کے مقدمات میرے پاس آئیں اور فیصلے آپ کے خلاف آئیں تو کل کو پھر مجھے یہاں بلا کر امبارس نہ کیجئے گا کہ ہم نے آپ کو بلایا بھی آپ کو اتنی عزت بھی دی اتنا پروٹیکول بھی دیا لیکن فیصلے ہمارے خلاف آ رہے ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بات کو بڑی کلارٹی کے ساتھ کہہ دیا اور جو آئین اور سیاست کا منجن لوگ بیچ رہے تھے ان لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ وہ کسی سیاستی بات کا یہاں پہ جواب نہیں دیں گے مگر اس سے آگے بڑھ کر آج حکومت کے ساتھ ایک اور ہاتھ ہوا ہے اور وہ ہاتھ کیا ہے آصف علی زبداری صاحب نے ان کی گفتگو سن کر یہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے شباز شریف کی حکومت کے پیچھے سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا ہے اور ایک مرتبہ پھر آصف علی زبداری صاحب مزہمت کی بجائے مفہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مفہمت کا ہاتھ انہوں نے شباز شریف صاحب کو یہ کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بات کریں اور بات کرنے سے پہلے کسی قسم کی کوئی شرائط آئید نہ کریں یہ ایک بہت بڑی فلیکسیبیلٹی ہے ایک بہت بڑی اپرچونٹی کریئٹ کی ہے تحریک انصاف کے لیے آصف علی زبداری نے لیکن یہ ایک ریڈ لائن ہے شباز شریف صاحب کے لیے کہ ان کا اتحادی اب عمران خان کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے ان کے ساتھ نہیں ہے حکومت کے پاس آپشن یہی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت سے معاملہ تیہ کر لے but still at the end of the day یہ پچاس سال کی تاریخ یہ پچاس سال پر مبنی آئین یہ آپ کو گولڈن جبلی منانے کا جشن منانے کا رائٹ نہیں دیتا یہ آپ کو ایک ہی اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ اس آئین کی پچاسویں برسی منائیں شاید اس برسی کو منانے سے آپ ادارے لوگ کچھ نہ کچھ سبق سیکھ لیں اپنا فیڈبیک میرے ضرور دیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو جگہ دوکوں ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ